بھائی اس وقت میں گورنر ہاؤس میں موجود ہوں دیکھیں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے وہ بھائی گورنر ہاؤس میں آپ کو بتایا ایمبیسیڈر ہوتے ہیں وہ یہ سارے لوگ ماشاء اللہ سے اتنے سارے لوگ ہیں رمضان کی افتاری کر رہے ہیں اور بہترین افتاری کر رہے ہیں گورنر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے تو گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیئے ہیں ذرا خرچہ بتا دیجئے کہ آپ کر رہے ہو یہ آپ کے خزانے سے جو ہے وہ خرچے ہو رہے ہیں اس میں گورنر ہاؤس کا یا گورنمنٹ آف سندھ کا کوئی روپیہ شامل نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے توفیق دیئے ذاتی حیثیت میں ہی کر رہا ہوں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے چہروں کے اوپر اتمنان بھی ہے اور سکون بھی ہے کیونکہ یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتا چلے کوئی ہے کوئی ہے جو ان کے ساتھ بھی ہے اور ان کو یہی اتمنان چاہیے باقی تو ساری چیزیں اللہ تعالی ہی کھلاتا ہے رازق اللہ ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ کل پہلا روزہ تھا کل بھی کوئی ساڑھے چار پانچ ہزار لوگ تھے اور آج بھی جو ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ہواتین کی تعداد کیونکہ لیڈیز کا لیدہ انتظام ہے اور جنٹس کا لیدہ انتظام ہے وہ آپ دکھائے اگر کیمرہ تو ہر ایک کو جانماز اور تذبیعیں دی جا رہی ہے سر لوگ کہتے ہیں میں اچانک آپ کے پاس آ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جہاں گورنر ہوتے ہیں وہاں تم پہنچا اور ان کا نمبر مجھے مل گیا ہے اور اب میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں کوئی اچھا کام ہوگا تو آپ نے ضرور آنا ہے اور دکھانا بھی ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیمرہ خود دکھائے یہ بیلڈنگ تو میں نے خود بھی باقا ہی تھا میں نے باق خدا میں نے خود بھی یہ بیلڈنگ نہیں دیکھی بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھو ان بچ یہ بچوں کے ذرا کیمرہ میں دکھاؤ ان بچوں کو یہ دیکھو کتنے معصوم پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو میں نے تو اتنی عمر میں گورنر کیا میں نے صدر پاکستان کو نہیں دے گا میں نے گورنر کو نہیں دے گا گورنر صاحب کو بھی مہینہ گزرا ہے ماشاءاللہ جس طرح سے بھائی نے جا کے بات کی ہے اور جس طرح ایک گھر کا خاکہ ہوتا ہے گورنر صاحب نے اس کو پیش کیا عورتوں کی حوصلہ افضائی بھی کی اور یہ بتایا کہ فیملی سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں خوبصورت سپیچز بھائی کی اور خوبصورت کام بھائی کی گولڈن سن آف پاکستان جو کہ کامران صاحب کو اور تمغہ انتیاز سے نواز ہے سر میں بھول گیا تھا آپ کو مبارک بات دینا مجھے بھی یاد ہے تمغہ انتیاز سے نواز ہے بھائی باتیں کرتے ہیں تو عمل درامت بھی کرتے ہیں سر تھوڑا سا اور گئے اور جب جب یہ سب نماز پڑھیں گے یقینا نوست کے جاریہ ہوگا یادگار موقع ہے یہ اور یہ سارے بچے یہاں سے بہت پیاری یادے لے کر جا رہے ہیں یعنی ایک ایسا توفہ دے دیا ہے کہ اس سے زیادہ بہترین جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس کا اللہ ہوتا اور یہ کیونکہ شلٹر ہوم کے بچے اور خواتین ہیں تو اللہ کی ان سب پر بہت خاص رحمتیں ہیں اور ہمارے ملک کے بڑے اگر ان کو اون کر لیں تو یہ ہمارے ہی ملک کا مستقبل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اس جگہ کے اوپر ایمبیسیڈروں کی دعوت ہوتی ہے پندرہ بیس دن پچیس دن بک ہوتے ہیں قریبوں کے لیے یا امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے بھائی یہ صرف گورنر صاحب آپ کی مربانی پہلے روز کب تک یہ تیس روزے تک چلے گا آپ کو دعوتیں بھی ہوتی ہوں گی تو کیا دعوت باوت میں نہیں ہوں آج بھی مجھے ہمارے کونسل جنرل ہیں انہوں نے دعوت دی تھی افطار کے لیے آہ سفارتکاروں کی دعوت ہے آپ کو بتا ہے کہ لوگ نہیں چھوڑتے لیکن میں نے ان سے اسکیوز کیا معذرت کی کہ میں نے کہا یہ سارے لوگ اگر آپ دکھا سکیں کہ جو یہاں موجود ہیں میں تیس دن تک انہی کے درمیان ہوں اور انہی کے ساتھ روزہ کھلوں گا گوونر صاحب یہاں پر ہے اور اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں بھائی افطاری کی کے پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہے کیمرمن کو بھی لے لو بھائی توڑا تھا چھوڑا رہے ہیں